تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے والدین اور اولاد کے باہمی تعلقات ہیں والدین کون ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے والد یا والدہ یہ نام ہی اس لیے رکھا ہے والد کہتے ہیں ولد والا یعنی اولاد والا یا ولد کا مطلب ہے کہ جنہ اور والدہ جننے والی تو اس اعتبار سے پتا یہ چلتا ہے کہ یہ ایک جائز رشتہ ہے جس رشتے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ جب اس جوڑے کو اولاد دیتا ہے تو وہ والدین بن جاتے ہیں اور وہ اولاد اولاد کہلاتی ہے اولاد ہوگی تو والدین بنیں گے اور والدین ہوں گے تو اولاد کہلائی جائے گی اور والدین نہیں ہیں اولاد ہے تو والدین کے بغیر وہ اولاد باپ کی طرف منصوب نہیں ہوتی تو اس وجہ سے اس اولاد کو اولاد نہیں کہا جاتا وہ ایک ناجائز اولاد ہوتی ہے تو اس وجہ سے والدین کا لقب ایک بہت بڑا محترم لقب ہے اور اس کی جو لاج ہے وہ اولاد کو رکھنا بڑا ضروری ہے اور اولاد کے لئے بھی والدین کو اپنی لاج رکھنا بڑا ضروری ہے اس رشتے کا تقدس یہی ہے کہ اس میں کوئی خلل نہ آنے پائے کوئی زیادتی نہ کرے ایک دوسرے سے خلل آیا تو اولاد پہ بھی حرف آ گیا خلل آیا تو رشتے پہ بھی حرف آ گیا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں اس خلل کو بدکاری یا زنا قرار دیا ہے جو حرام ہے اور نکاح جس سے والدین والدین بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نکاح کے نتیجے میں ان کو اولاد دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے زنا کے مقابلے میں اس لئے کہا ہے کہ تاکہ نصب جو ہے جنریشن جو ہے اس کا تحفظ ہو کہ بچہ کہہ سکے کہ ہاں یہ میرے والدین ہیں یہ میرے ابا ہیں یہ میری امی ہیں پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہی اولاد ماں باپ کی پہچان بنتی ہے اور والدین اولاد کی وجہ سے لوگوں کے درمیان پہچان بن جاتے ہیں تو نکاح ہی وہ مسلوم طریقہ ہے جس کی وجہ سے عورت مرد کے لئے مختص ہو جاتی ہے اور اس پر شوہر کی خیانت حرام ہو جاتی ہے تو یہ اس نکاح کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ شوہر کی اولاد کہلاتا ہے ہمارے ہاں اسلام میں بچہ والد کی طرف منصوب ہوتا ہے آپ دیکھیں محمد بن عبداللہ عمر بن خطاب عبداللہ ابن عمر تو یہ سب ابن کے وجہ سے معروف ہوتے ہیں جہودیوں میں اولاد کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے تو اسلام نے یہی کچھ کیا کہ نہیں اولاد کی نسبت باپ کی طرف یا شوہر کی طرف ہو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اولاد پیدا ہوتی ہے تو شوہر کو اپنی اس اولاد کے سبوت کے لئے کوئی اعلان نہیں کرنا بڑھتا اور نہ ماں کو یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ میری اولاد ہے ٹھیک ہے نا تو نکاح کے ذریعے سے ہی سب نسب کا تحفظ ہو جاتا ہے پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان تلخی ہوتی ہے ناراضگی ہوتی ہے یا ان بن ہوتی ہے تو یہ رشتے خرابی دماغ میں یہ بھی بیٹھ جاتی ہے جیسا کہ اکثر اور بیشتر دیکھا گیا ہے کہ باپ ہونے والے بیٹے کے نسب کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے میری اولاد نہیں ہیں یعنی یہ آج کل کی بات نہیں ہے پہلے سے یہ ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں میں بھی سفید رنگ کا ہوں بیوی میری سفید رنگ کی ہے لیکن یہ بچہ جو نہ سفید ہے نہ کالا ہے درمیانہ ہے براؤن ہے یا کالا ہے یہ کہاں سے آگیا تو باپ اس موقع پہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ میری اولاد نہیں ہیں تو یہ اس طرح کی جو بات ہے نہ سمجھی کی اس کو بھی شریعت نے ذرا کنٹرول کی ہے اور باپ کو سمجھایا کہ ایسی باتیں بغیر کسی ثبوت کے نہیں کرنی چاہی ہیں بسورت دیگر سخت سزا ہوگی اور اس سزا کو ہم سب جانتے ہیں کہ لعان کہتے ہیں یہ لعان ہوگا آپ کو یہ یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام و تصویم کے پاس ایک صحابہ کہنے لگے کہ میری بیوی نے بچہ جنا ہے اور وہ میرے رنگ کا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ناجائز بچہ ہے یہ ناجائز کے لفظ تو نہیں کہا اس نے لیکن اتنا ضرور کہا کہ میرا بچہ ہوا ہے لیکن وہ میرا نہیں ہے میرے کسی نہیں ہے تو نبی علیہ السلام و تصویم نے پوچھا تم کرتے کیا ہو کہنے لگا کہ میں میرے اونٹ ہیں اونٹوں کو چراتا ہوں تو آپ نے وہیں اس کو پکڑا آپ نے فرمایا تمہارے اونٹوں میں سب اونٹ ایک ہی رنگ کے ہیں کہنے لگا نہیں کچھ سفید ہیں کچھ سرخ ہیں اور کچھ براؤن بھی ہیں آنفرہ تمہارے سفید ہیں اونٹ ان میں براؤن کہاں سے آ گیا تو اس پہ وہ کہتا ہے پیچھے کوئی اس کا باپ دادا پڑ دادا کوئی ہوگا اس کی رگ اس نے پکڑی ہوگی جس کی وجہ سے یہ براؤن ہے تو آپ نے پھر ہو سکتا ہے تمہارے بھی پیچھے کوئی باپ دادا ہو اور اس کی رگ اس بچے نے پکڑی ہو کہتا ہے آہ یہ بات تو صحیح تو وہ مان گیا وہ دل کے اندر جو شک اور شبہ تھا وہ سب نکل گیا تسلیم کیا اس نے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ نہ سب کا انکار انسان کرے تو اس کے شک کو دور کرتا ہے اسلام سمجھاتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ وہ ڈٹ جائے اور کہے نہیں یہ میرا بچہ ہے ہی نہیں تو ایسی صورت میں اسلام نے کہا ہے یہ کہ ثبوت لاؤ کیونکہ معاملہ معمول ہی نہیں ہے کہ زبان سے یوں لفظ کہہ دینا جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ اَزْوَا جَهُمْ ساری لیان کی جو آیتیں ہیں تو یہ رمی ہوتا ہے رمی کہ انسان مو سے کوئی لفظ نکال کے بیوی کو مارتا ہے تو اس کو یعنی تحمت لگاتا ہے تو یہ جو تحمت ہے اس کے بارے میں بھی اسلام نہیں سمجھایا کہ پھر لیان کیجئے ثبوت نہیں ہے تو پھر لیان کیجئے خود انسان کہتا ہے کہ میں نے خود اس چیز کو نوٹ کیا ہے یا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں دین نے ایک حضر لیان کرا دیا جائے تاکہ وہ بندہ اس مسئلے سے نکلے اس مخمسے سے نکلے کہ بچہ ہے ہر وقت ساری زندگی وہ شک اور شبہ میں مبتلا رہے گا اپنے آپ کو بھی کوستہ رہے گا بیوی کے ساتھ بھی کوئی صحیح تعلق قائم نہیں کر سکے گا اور پھر اسی طرح بچے کی زندگی برباد ہوگی بچہ بھی ہر وقت اپنے باپ سے یا جو بھی اس پہ شک کرتا ہے اس سے ڈانٹ کھائے گا اس کے وجود کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرے گا تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کو دین نے کہا ہے کہ فوراں حل کر دیا جائے اور حل کیسے کیا جائے وہ یہ لیان کی صورت ہے اور آپ اس مسئلے کو سمجھتی ہیں کہ کس طرح یہ لیان ہوگا اور جو ہی جب لیان ہوگا دونوں نے قسمیں کھانی ہیں اللہ کو گواہ بنا کے ایک کہے گا جو میں دعویٰ کر رہا ہوں میں سچا ہوں دوسری کہے گی کہ میں جو کہہ رہی ہوں یہ جھوٹا ہے اور اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو مجھ پر اللہ کی ناراض کی اللہ کا غضب بس یہ حد ہے بس اس حد تک رہنا ہے ہاتھ نہیں اٹھانے مقدم بازیاں نہیں کرنی اور نہ ہی خدا نہ خواستہ یعنی انسان زبان کو ایسا کھولے کہ نصب کو بھی تباہ کر کے رکھ دے اور جھوٹے الزام لگا لگا کے دوسرے کو زلیل کرے اس کا اجازت نہیں اجازت صرف اتنی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسا ہوا ہے تو آؤ قسم کھالو معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں دونوں قسمیں کھائیں اور پھر علیدہ ہو جائیں ہمیشہ کے لئے ان کو ایک دوسرے سے علیدہ کر دیا جائے بس اور جو بچہ ہے باپ اگر نہیں مانتا کہ میرا بچہ ہے تو پھر ماں کے حوالے کر دیا جائے کہ تم یہ لے جاؤ تو ایک تو یہ ہے کہ والدین کس طرح اپنے مقام کو بناتے ہیں پہلا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ بیٹے کے نصب کا انکار کرنا والد کے لئے مناسب نہیں ہے باتیں میں نے سمجھا ہی ہیں ایک شک کی بنیاد پہ اس کا بھی حل بتایا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ڈٹ گیا ہے قسمیں اٹھاتا ہے تو پھر اس کے درمیان تفریق کرا دی جائے دونوں کے درمیان اور بچہ جو ہے وہ ماں کے حوالے کر دیا جائے پھر ایک تیسرا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ والدین کو میاں بیوی ہی رکھتا ہے دونوں میاں بیوی ہیں مگر اولاد ان کے پاس نہیں ہیں یا اولاد ہے بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہیں یا بالکل ہی نہیں ہیں اولاد تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتے تھے جاہلی دور میں کہ کسی کا بچہ لے کے اس کو اپنے ہاں لے آنا اور اپنا بیٹا بنا دینا جس کو ہم جانتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو متبنہ متبنہ تو یہ کسی کو اپنا کسی بچے کو لے کے اپنی گود میں اور یہ کہنا کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ دعویٰ کرنا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کیونکہ نسب یہاں خراب ہو رہا ہے وہ بچہ اپنے والد کا ہے نسبت اس کی طرف رہے گی ویسے کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ لے لے لیکن اس کی نسبت کو خراب نہ کریں یہ نہ کہے کہ یہ بچہ میرا ہے اس کا شناختی کارڈ بھی اپنے نام سے بنوا لے پاسپورٹ بھی اپنے نام سے بنوا لے یہ نہ کریں بچہ جس باپ کا ہے وہ اسی کا ہی ہوگا ویسے لینا چاہتا ہے کہ میں بے اولاد ہوں میں چاہتا ہوں چلو کسی بچے کی میں تربیت کر دوں اس کو پڑھاؤں اس کی ذمہ داری لے لوں بڑا ہو جائے گا چلو میرے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا مجھے اس سے کوئی اور توقع نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ لے سکتا ہے وگر نہ یہ کہنا کہ میرا بیٹا ہے نہ تو یہ بیٹا بنانا اور اللہ تعالیٰ کا اولاد نہ دینا میاں بیوی کو اور پھر بیٹا بنا لینا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا مو چڑانا ہے کہ تم نے اولاد نہیں دی تو ہم نے بنی بنائی لے لیے لو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے تو اسلام ہم انسانوں کو جب کلمہ پڑھواتا ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی دور کی چاہے میرے والد ہیں یا میں خود سکھ تھا اندو تھا عیسائی تھا بدھست تھا یہودی تھا کچھ بھی تھا جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمے کے بعد اب میں نے ان تمام خیالات کو نظریات کو کلمے سے پہلے کے اور رسومات کو آدات کو یہ سب مجھے چھوڑنا ہوگا میں بدل جاؤں اب ٹوٹلی بدل جاؤں اور اس کا نمونہ صحابہ اکرام کی ذات ہے وہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے پلٹ کے پیچھے نہیں دیکھا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم کون ہیں مسلم ہیں اور اس سے پہلے کا دور جاہلیت کا دور تھا ہم جاہلیت میں دوبارہ واپس نہیں جانا چاہتے تو اسلام نے آکے جاہلیت کے جتنے بھی خیالات تھے ان سب کو ختم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبوت سے پہلے سیدنا زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور سب صحابہ سب وہاں کے لوگ جو تھے مکہ کے وجی جانتے تھے وہ اس کو کہتے تھے زید ابن محمد مگر جب یہ آیت اتری اور جس نے منع کیا ہے تو اس میں بات کلیر کر دی وَمَا جَعْلَا دِعْيَاءَكُمْ اَبْنَاكُمْ تمہارے مو کے دعووں سے اللہ تعالیٰ کسی کو تمہارا بیٹا نہیں بنا دیتا یہ لفظ قابل غور ہم سب کے لئے اکثر و بیشتر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کوئی دوست ہوتے ہیں سہیلیاں ہوتی ہیں رشتے دار ہوتے ہیں جو نامحرم ہوتے ہیں ان کو ہم یا ہماری خواتین یا ہمارے بزرگ وہ کیا کرتے ہیں اے جی میری بیٹی ہے اور بیٹی کہا کہ اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیر دینا اس کو پاس بھی بٹھانا اس سے باتیں کرنا اسی طرح کوئی اپنا بھائی بنا لیتا ہے یہ میرا بھائی ہے یہ مو سے کہنے سے وہ بھائی نہیں بن جاتا مو سے کہنے سے وہ بیٹی نہیں بن جاتی ہاں ویسے شفقت سے اگر کوئی کہے تو اور بات ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ بیٹی کہنے سے ہجاب اور سارے جو ایک دین کے تقادے ہیں نہ یہ مطلب نہیں ہے وہ اپنی اپنی لیمٹس میں دونوں رہیں گے اور شفقت کی بنیاد پہ اگر یہ لفظ کہے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے برنہ کسی کے مو سے کہنے سے نہ کوئی بھائی بنتا ہے اور نہ ہی کوئی بہن بنتی ہے یہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں فرمانا چاہتے ہیں وَمَا جَعْلَ أَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ تمہارے مو کے دعوے سے اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو یا کسی لڑکے کو تمہارا بیٹا نہیں منا دیا وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے اور ساتھ قَذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ یہ تمہارے مو کی بات ہے صرف مو سے نکلی یہ ایک بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں یہ قانون بن گیا یہ اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے مَا جَعْلَ یہ وَمَا جَعْلَ کے جو لفظ ہیں یہ بڑے اہم ہیں وَاللَّهُ يَقُورُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِ السَّبِيلِ اور اللہ سچ بات کرتا ہے حق بات کرتا ہے یعنی ایک تو سچ ہے اگر دیکھا جائے تو بیٹا کسی کو یا بیٹی کسی کو کی ہو میں اس کو کہوں تو میری بیٹی ہے تو میری بہن ہے یا تو میرا بیٹا ہے میرے کہنے سے یہ بات سچی نہیں ہو جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ جو فرمارہ ہے وہ سچ ہے اور وہ سچ کیا ہے یہ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی بیٹی ہے وہ اپنے بھائی کی بہن ہے حقیقی بھائی کی حقیقی بہن ہے یہ مطلب ہے اور پھر وَهُوَ يَهْدِ السَّبِيلِ اور وہی ہے جو راستے کو دکھاتا ہے بتا رہا ہے تمہیں صحیح نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے اور صحیح رویہ صحیح تعلقات یہی رشتے کیا کیا ہیں لہذا اُدعوہم لِآبائِهِمْ ہُوَ اَقْصَتُ عِنْدَ اللَّهِ بہتر تو یہی ہے زیادہ قرینِ انصاف بات یہی ہے کہ تم کسی کو بلاؤ تو اس کے باپ کے نام سے بلاؤ ٹھیک ہے نا تو یہ باپ کے نام سے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپ کے بیٹے ہو فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا عَبَاءَهُمْ اور اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں وَمَّوَالِكُمْ اور تمہارے دوست ہیں اب آپ نے ایک نام سنو گا زیاد ابنِ عبی سنو زیاد ابنِ عبی کوئی شاید پڑھتے ہوں لوگ لیکن وہ ہے عبی زیاد اپنے باپ کا بیٹا یہ اس کا نام ہے یعنی اگر صحابہ اپنے یاد اس کے معاصر لوگ جو تھے وہ اگر زیاد گورنر تھا اور بڑا زبردست قسم کا گورنر تھا عموی خلافت کا تو اگر کوئی بندہ یا اس کے اپنے دوست اس کے باپ کو نہیں جانتے تھے تو اس کا تعرف یوں کرتے تھے وہ خود کہتا تھا کہ زیاد ہوں لیکن ابنِ عبی ہوں اپنے باپ کا بیٹا ہوں بس اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرا باپ کون ہے اور اس کے دوست بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کا باپ کون ہے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہوتا یہی تھا کہ بس تمہارے وہ دینی بھائی ہیں وہ وہ مسلمان تھا دوسرے مسلمان تھے اس کو اپنا دینی بھائی بنا کر رکھا وہ تھا کوئی اس پہ تانے نہیں ہے کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہا کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ بچے کا کیا خصور ہے تو بارحال یہ ہے کہ عرب سماج میں اسلام سے پہلے تبنیت کا بڑا رواج تھا اسلام نے آکے اس کو ختم کیا اور جو صحیح صحیح مسائل تھے وہ بتا دیئے اور سمجھا دیا کہ زبان سے کہی ہوئی بات حقیقت کو نہیں بدلتی اور نہیں واقعات اور مشاہدات کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو متبنہ بناتا ہے تو کیا واقعی اس شخص کو اندر ایک حقیقی بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے وہ اس لڑکے کی محبت حقیقی بیٹے کی طرح اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے ایسی بات بھی نہیں ہے بالکل پیدا نہیں ہوتی ہے اور نہیں جو بچہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی سمجھ آتی ہے کہ میرا باپ تو یہ نہیں ہے تو اس کے دل میں بھی حقیقی محبت اپنے باپ کی جو باپ دعویٰ کر رہا ہے اس کی پیدا نہیں ہوتی اصل جو چیزیں وہ یہی ہے کہ خاندان کی جو جسمانی اقلی اور نفسیاتی خصوصیات ہوتی ہیں وہ بچے کے اندر ہوتی ہیں اور باپ کے اندر ہوتی ہیں صرف نقلی نقلی انداز سے یا کاپی کر کے اس چیز کو پیش کرنا اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا اور نہیں وہ خصوصیات پیدا ہو سکتی ہیں جو شفقت کی ہوتی ہیں یا محبت کی ہوتی ہیں پھر وراثت کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ جب بچہ اپنا نہیں ہے اس کو وارث نہیں بنا جا سکتا یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْدُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ کہ جو رشتے دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں وراثت کے کوئی اور نہیں بن سکتا ہمارے ہاں تو اب یہی ہوتا ہے نا کہ بچے کو لیا اس کو اپنا بیٹا بھی بنا دیا اور ساری جائداد بھی مرنے کے بعد اس کو دے دی تو ساری قرآن مجید کی مخالفت ہے پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ حقیقی بیٹوں کی بیویاں ہیں جو بہو ہوتی ہے وہ حرام ہیں نہ کہ مو بولے بیٹوں کی وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ یہ ایک نکتہ ہے جو کہ سمجھنے کا ہے کہ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہوں وہ تمہارے لئے محرمات میں سے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور ہوں تو وہ تمہاری بیٹیاں نہیں بن جاتی ہیں نہ بہویں بن جاتی ہیں وہ محرمات میں سے نہیں ہیں اس لئے نبی علیہ السلام اور تصریم کا نکاح اللہ تعالی نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا باوجود اس کے کہ ان کی شکریہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مو بولے بیٹے زہد سے کرائی تھی مگر جب ان کے درمیان جدائی ہو گئی طلاق ہو گئی تو اللہ تعالی نے خود حضرت زینب کا نکاح ساتوں آسمان کے اوپر سے کر دیا جس کے جو بھی آپ کے دل میں کچھ وہم آ سکتے تھے کچھ خوف آ سکتا تھا اللہ تعالی نے اس سب کو جڑ سے اکھاڑ کے صاف صاف لوگوں کو بتا دیا کہ قانون یہ بن رہا ہے یہ سب چیزیں غلط ہیں اور حقیقی بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے مو بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اور نہیں مو بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو ہوتی ہے تو قانون کو بلکل ہی بدل دیا پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کسی کو جیسے بیٹا بنایا جائے تو میں نے ارز کیا تھا کہ اگر اس کی تربیت کرنا ہے اس نے تو اس حد تک تو جائز ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب بچہ اس کو گھر میں لائے جاتا ہے ہوتا تو چھوٹا ہے لیکن گھر کے اندر اس کے یعنی اسی صاحب کے اور بچے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں اور انہی میں وہ پلتا ہے بڑھتا ہے جوان ہوتا ہے اب جوان ہوتے ہی گھر کے اندر وہ جو شریع پابندیاں ہیں وہ اس پر لگیں گی یہ نہیں ہوگا کہ وہ بچہ جو ہے وہ چونکہ ہمارے ہاں بڑا ہے تو لہذا یہ بچیاں میری جو ہیں جو اصل یہ بھی کیا ہیں اس کی بہنیں ہیں نہ یہ غلط ہے بلکہ اس پر بھی قدغن لگا دی اسلام نے کہ جو ہی بلوغت کے آثار نمائع ہوں اس بچے کو اس گھر میں نہ رکھا جائے بالکل نہ رکھا جائے وہ اپنا بیٹا نہیں ہے وہ اپنا بیٹا نہیں ہے وہ کسی اور کا ہے اپنے موں سے کہہ کے کہ یہ میرا بیٹا ہے وہ بیٹا نہیں بن جاتا اور نہیں انسان کے جو اپنی حقیقی بچے ہیں جو بیٹی ہے یا بیٹا ہے وہ ان کا بھائی بن جاتا ہے ایسا بھی نہیں ہے تو یہ بھی ایک عام سا رواج ہے ہمارے ہاں کہ بچپن میں کوئی بچہ کسی گھر میں آتا تھا تو وہ بڑا ہو کے بھی آ رہا ہے اور گھر کے اندر جوان بچی ہیں یا خود صاحب خانہ ہیں ان کی اہلیہ ہیں ان کے ہاں آ رہا ہے جا رہا ہے یہ درست طریقے نہیں ہیں پوری پابندیاں ہونی چاہیئیں حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں شاید میں نے آپ کو بشید کو بتایا تھا کہ ان کے ہاں ایک سالم نام کے بچے آئے لائے گئے انہوں نے کو پالا پوسا گھر کے اندر رہا لیکن جب جوان ہوا اور اس کی ڈاڑھی اچھے نکل آئیں تو حضیفہ اس بات کو فیل کرنے لگے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ میرے گھر میں میری بیوی ہے اور یہ لڑکا جو اب مرد بن چکا ہے اب گھروں میں آتا جاتا ہے یہ آئے تو اس میں بھی دیکھا جائے تو حضیفہ اب بچپن میں تو اس کو لے آئے شوق سے بڑی محبت ہے اس سے لیکن وہ شفقت پدری والی جو بات ہے وہ باپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکی اب تو وہاں غیرت نام کی چیز آگئی کہ یہ آدمی اب بڑا ہو گیا ہے میرے گھر آتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور میری بیوی اس کے سامنے بے ہجاب ہوتی ہے یہ بھی درست نہیں ہے تو جو فیلنگ تھی انہوں نے نبی علیہ السلام و التصویم کو عرض کی بلکہ انہوں نے نہیں کی بلکہ حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اہلیت تھی انہوں نے جا کے نبی علیہ السلام و التصویم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے جبکہ وہ سالم جائے وہ تو مجھے گھر کے کپڑے جو ہوتے ہیں اس حالت میں دیکھ چکا ہے یعنی انہوں نے یہ لفظ کہے یعنی بعض وہ اوپر میں نے کی ہوئے ہیں پرد دوپٹہ ایک طرف رکھا ہوا ہے اور بال جو ہے نا وہ کھلے ہیں میرے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شلوار بھی ذرا اوپر کی یہ تاکہ گھر کے صفائی ہو تو وہ تو مجھے اس حالت میں دیکھ چکا ہے تو نبی علیہ السلام و تصویم نے حل یہی بتایا تو انہی ہاو مسئلہ جو تھا وہ آپ نے بتایا اور الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا اور اس گھر کے اندر خیر آ گئی بہنی ہی سی طرح کوئی یتیم بچہ ہے اس کو گھر میں انسان لے آتا ہے تو جب تک وہ بالغ نہیں ہے وہ یتیم ہے لیکن جو ہی وہ بالغ ہو گیا اب وہ یتیم نہیں ہے اس یتیم بچے کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنتی حاکدہ وَعَشَارَ بِالسَّبَابَتِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا آپ فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل جنت میں یوں ہوں گے اور آپ نے دونوں انگلیوں کو یعنی یہ سبابہ اور یہ درمیانی انگلی ان دونوں کو آپ نے اٹھایا اشارہ کیا اور ان دونوں کے درمیان نبی علیہ السلام و تصیم نے ذرا کشادگی پیدا کی یعنی یوں نہیں کیا بلکہ یوں کیا کیونکہ بعض مسائل میں اللہ کے رسول سلام فرماتے ہیں میں اور وہ یوں ہوں گے یوں آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا اور اس مسئلے میں آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ذرا جدا کیا ایک دوسرے سے تو یہ بھی اہم چیز ہے کہ ایسے بچے جن کے والدین کا پتہ نہ ہو یا والدین فوت ہو چکے ہو ان کو انسان رکھ لیتا ہے تربیت کی نیت سے تو رکھے لیکن جو ہی وہ بالغ ہوتے ہیں اب بلوغت کے بعد ایسے بچوں کا ایسے لوگوں کے ہاں رہنا درست نہیں ہے اگر بہت کچھ کر سکتا ہے تو انسان یہ کر لے کہ یہ تیم بچہ ہے کون اس کو پوچھے گا تو اپنی جائدان میں سے کچھ چیزیں اس کو حبہ کر دے زندگی میں حبہ کر دے بیٹھا یہ تمہاری دکان ہے یہ پلات تمہارا ہے یہ گھر تمہارا ہے یا یہ لے لو کچھ کر لو کچھ اس طرح کر لے یا وسیعت کر دے تو یہ صورتحال ہے پھر اس کے بعد جو مسائل ہیں وہ اور بھی ہیں کہ والدین بننے کے لیے بعض اوقات یعنی جب دیکھتا ہے انسان کے ایسے نہیں ہو رہی گھر میں تو وہ کچھ ایک تو مسنوعی طریقے آج کل آ گئے ہیں بہت زیادہ اور شاید اس کا ذکر میں کر چکا ہوں جو انتہائی غلط ہیں بہت بڑا جرم ہے یہ انسان اس قسم کا قدم اٹھائے اور یہ میں بات کر چکا ہوں آپ کو کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ خود ان کے اندر یعنی وہ صلاحیت نہیں ہے خاتون میں نہیں ہے یا مرد میں نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کوئی انجیکشن جو انا وہ لگوا کے اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہو رہی ہیں تو وہ جو انجیکشن ہے وہ سپرم تو کسی اور اصل شوہر کو تو نہیں ہے یہ تو بہت بڑی بری بات ہے اور انتہائی بدکاری کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے اس وجہ سے یہ قابل نفرت جرم ہے اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ویس نے تو اس کو بڑے یعنی ایک اور طریقے سے پیش کی ہے ایک اور طریقے سے وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ سائنٹس تھا یہ بڑا مشہور ڈاکٹر تھا یہ بڑا ذہین انسان تھا تو یہ ان کے سپرمز ہیں آپ کو کون سا بچہ چاہیے والدین بڑے ہمارے ہاں یہ چیزیں ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب مصنوعی طریقے حرام طریقے ہیں جن لوگوں نے اپنے ہاں بدکاری کا رواج دے رکھا ہو اخدان کا لفظ آپ نے پڑھا نا قرآن وَلَا مُتَّخِذِي اخدان آپ اس بات کو غور سے سوچیں کہ پندرہ سو سال پہلے قرآن مجید نے یہ بات کی تھی کیوں کی تھی کہ یہ ایسے لوگوں میں ان لوگوں میں اس چیز کا رواج عام تھا ان لوگوں میں اس چیز کا رواج عام تھا اور دین نے آکے اس پہ پابندی لگائی کہ وہ بوائی فرنڈ بھی بناتے تھے اور گرڈ فرنڈ بھی بناتے تھے اتخاذ اخدان جو ہے اس کا مطلب یہی ہے تو یہ آدات ان کی تھی اسلام نے آکے ان آدات پر بھی پابندی لگائی آج بھی اس چیز کو دیکھئیے کتنا ویسٹ نے اس کو اتنا عام کر دیا ہے کہ یہ چیز اب مسلمان لڑکوں لڑکیوں میں بھی عام ہے وہ بھی فقر محسوس کرتے جبکہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے اور غلط کام ہے جس کو شریعت کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دے سکتی تو بینی اسی طرح یہ جو مصنوعی طریقے ہیں حمل ٹھہرانے کے یہ بھی حرام طریقے ہیں پھر اسی طرح ہم یہ بھی کہیں باپ کی بجائے کسی اور کی طرف انسان اپنے آپ کو منصوب کرے کہ میرا یہ باپ نہیں یہ ہے یہ نسبت جو ہے آدمی جان بوجھ کے اگر کر رہے تو یہ حرام ہے بہت بڑی کرس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندے کو جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور لوگوں میں اپنے باپ کو زلیل اور رسوا کرتے اور اپنی ماں کو بھی اس لئے آپ نے فرمایا من ادعا الہ غیر ابیہ او انتما الہ غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرف ولا عدل جس نے اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کا یعنی میرے ماسٹر یہ نہیں ہیں یہ خریدنے والے مجھے نہیں ہیں یہ ہیں میں اس کا غلام ہوں یہ بھی غلط بات ہے تو آپ صلی اللہ فرماتے ہیں تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہے قیامت کے دن اللہ اس سے نہ تو توبہ قبول کرے گا اور نہ ہی کسی قسم کا آپ کا ارشاد ہے جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کو پتا ہے کہ اس کا حقیقی بات نہیں ہے اور حقیقی بات وہ ہے لیکن اور کی طرح میں جان بوچ کے منصوب کر رہا ہوں اپنے آپ کو تو آپ فرماتے ہیں اس پر جنت حرام ہے تو یہ ہے ایک وہ چیز جس کو منع کیا گیا ہے ہماری شریعت میں اور حرام قرار دیا گیا ہے پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ بچے اللہ تعالی جب دیتا ہے تو اولاد جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو کسی بھی والد کو نصیب ہو ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد آنکھوں کی تھنڈک بھی ہوتی ہے اور مرنے کے بعد باپ کے وجود کا تسلسل ورقرار رکھنے والی بھی تو اصل محبت جہنا وہ اسی بنیاد پہ ہوتی ہے لیکن ہوتا یہ بھی ہے بعض وقات کہ انسان اپنی اولاد سے نفرت کرتا ہے یا وہ یہ کہتے ہیں مجھے اولاد چاہیے ہی نہیں تو نا چاہنے کے لیے اس نے جو طریقے اختیار کر رکھے ہیں آج کل کے دور میں جو مارڈرن طریقے آگئے ہیں یہ سب قتل کی صورت میں آتے ہیں قتل کی صورت یعنی اب تو ویسٹ میں پہلے بڑے بڑے مکانوں کا ایک رواج تھا مکان ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس چالیس چالیس کمرے ہوتے تھے آج مکانوں کا ایک کمرہ لے لینا تو اس کمرے کے برابر ویسٹ میں گھروں کی تعمیر ہو رہی ہے اب بڑے کمروں بڑے مکانوں کا رواج ختم ہو گیا دو تین تین کمرے چار چار کمرے وہ آہستہ سا ختم ہو رہا ہے اب بالکل کچن کے برابر کچن کے برابر یعنی کمرہ بنتا ہے نیچے کچن ہے اوپر کمرہ ہے بس یعنی گھر میں داخل ہوں یوں سیڑھی چڑھیں تو یہ کمرہ ہے یوں اتریں تو یہ کچن ہے اب یہ رواج یہ زیادہ زیادہ ایک کمرہ اور اس کے ساتھ چھوٹا سا کچن کچھ بھی اور روای اور یہ بڑے مہنگے ہو گئے تین تین لاکھ کے چار چار لاکھ کے چھوٹا ایک کمرے کا فلیٹ جانا وہ مل رہا وہ مانگ اس کی بڑھ گئی ہے وجہ یہ کہ چاہتے نہیں کپلز چاہتے نہیں ہم شادی کریں اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جوان رہیں اور بالکل شادی نہ کریں عائش کریں اور عیاشی سے اپنی زندگی گزار کے بس دنیا سے رخصت ہو جائیں تا کہ وہاں پہلے یہ سسٹم آیا کہ جو بڑے والدین ہوتے تھے ان کو اولاد بڑا بوش سمجھ مجھ نہیں لگی ان کی ناقدری ہوئی تو وہاں پر اولڈ ہوم بننا شروع ہوئے پھر اس کے بعد یہ بھی سسٹم آ گیا کہ ماں باپ دونوں جاب کر رہے ہیں بچے کو سنبھال نہیں کر سکتے تو چلڈرن ہوم بنا لئے گئے کئی ناجائز بچے پیدا ہوئے تو ان کے لئے بھی چلڈرن ہوم بنا لئے گئے تو اس طرح یہ سارا سلسلہ جب دیکھا تو انہوں نے کہا اولاد کا مسئلہ ہی ختم کرو ایسے ہی رہو کوئی ضرورت ہی نہیں تو یہ سب طریقے ہیں جو کہ لوگوں نے اپنا لئے مگر دین نے ہمیں جو واضح طور پر سمجھایا کہ ماں باپ کو اس بات کا قطع نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کریں